اس کے ٹپڑے اتارے گئے قرآن ٹھیکر گیا اور کہا گیا کہ جب تک اس کے اوپر سے چلو گی نہیں تمہیں عدالت میں نہیں لے کے جایا جائے گا تمہیں اسی طرح لے کے جایا جائے گا ٹپڑے نہیں دیا جائے گئے اور جب چلنے سے احسار گیا تو مان مان دیا محاضر بے ہوش کر دیا اس میں ایک سوال گیا کہ میری نہیں اللہ میں پاک کی بے حرمجی تو رفا دیجئے وہ یہ ایک مسلمان نہیں گھر جا پورے پورے پاکستان میں ایک شہدائی رسول میں کہ وہ کلام امان جنبیہ گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہو جانا محضر اللہ اس میں پر اکمار بھار دیجئے اوپر چلنے کو کہتے ہو جانا کر کے بھولی کیا ہو گیا ہے ملکو کہا ہے میرے نوجوان کہا ہے میرے جنبی راسم کے شہدائی کہاں میں اس بار گی شیر بننے والے کہاں ہے ملکو ہاتھ بے زور ہے ہاتھ سے خوگر ہے امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عورت کی عزت کی خاطر بنو کین کا پورے قبیلے کو نکال دیا تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ پوری امت ایک جسم کی مانت ہے اگر جسم کے ایک حصہ پر تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرے لیکن اگر آج اس بہن کی سسکیاں سن کر بھی مسند نشین اور عباب اختیار کے ایوان لرزہ برندام نہیں ہوئے تو پھر غیرت ایمانی دم توڑ چکی ہے اگر غیرت ایمانی زندہ ہوتی تو ہماری یہ مسلمان بہن دشمنوں کی قیدوبن کی سختیاں نہ چھیل رہی ہوتی وہاں فلسطین کی ماہ چھولیاں اٹھا کر یہ صدائیں نہ لگاتی کہ اب کوئی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی نہیں آئے گا مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جیلم کے کنارے کھڑے ہو کر یہ سوال نہ کرتی کہ اب محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آئیں گے پاہم برما کی بچیاں یہ سوال نہ کرتی کہ اب محمد بن قاسم نہیں آئے گا کیا اب شعب الدین محمد غوری نہیں آئے گا ہاں میری بہن اب نہیں آئے گا کیونکہ اب اسلام امن کا درست دیتا ہے اور اہل مغرب کی انسانیت کا موترف بن گیا ہے وہ جو انسانیت کے علمدار حقوق نسوہ کے علم اٹھائے ہوئے ہیں کہاں ہیں اب ان کے حقوق نسوہ کی انجیوس وہ اب کیوں نہیں بولتی ان کی زبانیں شل ہو گئی ہیں نہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے فرشتہ ہیں جبکہ دوسروں کے لیے ابلیس ہیں وہاں سے ہو کر آ کر اقبال نے لکھا تھا کہ فریاد سے افرنگو دلہ ویسی افرنگ فریاد سے شیرینیوں پرویزی افرنگ عالم ہماں ورانہ از چنگیزی افرنگ میمار حرم بعد بد امیر جہان خیز آز خواب گران خواب گران خواب گران خیز اتھ سنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگے بان گئے